مکان سے نکال دیاں دس دن ہو گئے میں اپنے بچے لے گئے ہوں در بزر دکے کھا رہی ہوں میرے بچوں کے کناہ تو کپڑے ہیں پہننے کے لئے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان فیدا فروکی اور آپ دیکھ رہے ہیں ریل پاکستان آج ہم ایک ایسی خاتون کے پاس موجود ہیں جن کے ساتھ بچے ہیں اور وہ گزشتہ دس روز سے لاہور کی سڑکوں پر چوکوں چراہوں گلی محلوں میں اپنی زندگی بسر کر رہی ہے میں یوں کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ جس کا اوڑنا بچھونا چوکوں چراہوں اور سڑکوں کی ڈسٹ ہے جو نیلے آسمان تلے کسی بھی فٹ پات پر کسی بھی سڑک پر کسی چوک چراہے میں اپنے ساتھ بچوں کو لے کے سو جاتی ہے اور وہ گزشتہ دس روز سے اپنی زندگی اسی طرح سے بزر کر رہی ہے ہوا کی بیٹی کب تک مظلوم بنی رہے گی ہوا کی بیٹی کتنا اور ظلم سہے گی اور کتنا زیادتی کا نشانہ بنے گی جانتے ہیں کہ اصل ماجرہ کیا ہے ان کے ساتھ کیا وقوع پیش آیا ہے یہ سلام علیکم بھائی میں بھی قرائے کے مکان میں رہتی ہوں بندہ میرا نشائی ہے پہلے ہم صحیح تھے وہ میرا میاں یہ کام کرتا تھا بھی ٹھیکے ٹھوکے لیتا تھا ریت کے بھی مکانوں مکونوں کے صحیح تھا ہمارا کھان پین اور میرا بندہ یہ تین چار سال ہو گیا نشے پر لگ گیا میرا چھوڑ گیا بھی نشہ کرنے لگ گیا مالک مکان کا تین مہینے کا کرایا اس نے ہمیں مکان سے نکال دیا دس دن ہو گئے میں اپنے بچے لے گئی ہوں درب درب تکے کھا رہی ہوں میرے بچوں کے کنا تو کپڑے ہیں پہننے کے لیے میں جتنا کماتی ہوں جس کے گھر میں کام کرتی ہوں آٹھ نو زار کا وہ پہلے اچھی تھی دیتی لیتی تھی اب اس نے بھی مجھے جواب دے دیا ہے بیس سات بچے میں آپ کے کہاں سے پالوں میں نے آپ کا ٹھیکہ اٹھا لیا ہے آپ کا خوابن کے ساتھ رابطہ ہے نہیں کتنے دن ہوگے خوابن کے ساتھ رابطہ ہے مہینے ہو گئے فون نہیں وہ اٹھاتا اللہ جانے اس کو کیا بنا ہے کسی نے مار دیا یا وہ مر گیا ہے مجھے تین مہینے کا کرایا نہیں دیا آپ نے رنٹ نہیں دیا تو تین مہینے کیا خوابن گھر نہیں آیا نہیں ان کو تو پانچ چھ مہینے ہو گئے وہ تو آتا ہی نہیں گھر کبھی آ جاتا تھا پہلے آپ کو کچھ پتا کیا آپ نے وہ زندہ بھی ہیں دنیا میں ہے بھی کسی ہاتھ سے کا شکار تو نہیں ہوگی میں کہاں سے اس کا پتہ کروں میں اس کے ساتھ بچے میرے میں بچے پانوں یا اس کا پتہ کروں آپ کے بہن بھائی رشتے دار وہ کہاں ہیں رشتے دار بھائی کون رشتے دار ہے کوئی رشتے دار نہیں ہے اپنے گھر میں ہے تو کھا لے رشتے دار کوئی نہیں ایک بھائی ہے وہ اس کے اپنے چار بچے وہ بھی مہین تمزدوری کرتا ہے اس کے چار بچے میرے ساتھ بچے وہ کہاں سے پالے آپ اپنے بچوں کو لے کے اپنے بھائی کے گھر یا بہن کے گھر گئی ہیں گئی ہوں وہ نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی ٹھیک کا نہیں ہے تیرے بچے ہیں تو ساں بہن ہم سے تیرے بچے نہیں سمتے مارے اپنے بڑے اخراج آپ اپنا گزر بسر کیسے کر رہی ہیں گزشتہ دس دن سے آپ روڈوں پہ ہیں اچھا آپ گزشتہ دس دن سے آپ سڑکوں پہ ہیں اس سے پہلے آپ کہاں پہلے میں رنٹ کے مکان میں رہتی تین مینے ہو گئے وہ انہوں نے نکال دیا مجھے دس دن ہو گئے وہ کہتے ہیں بھی کراہ دے دے اور تیرا سمان اور چار پائیاں ہیں ایک پنکھا ہے وہ ٹیول ہے ہمارے پاس کل اس وقت ان کے پاس ہے جو ان کا کل سمان ہے ان کی کل کائنات کہنے یہ دو گھٹڑی ہیں جو آپ میرا کیمرہ آپ کو دکھا پا رہے ہیں یہ ان کا سمان ہے اور جیسا کہ بتا رہی ہیں کہ مالی کے مکان سے گھر سے نکال دیا ہے تو دس دن سے آپ کہاں سو رہی ہیں میں ایک بہن کوئی رشتہ دار تھی اس کے پاس تین چار دن رہی ہوں آج اس نے بھی جواب دے دیا ہے بھی نہیں بہن تیرے بچے نہیں میں سام سکتی ایک میرا بیٹا ہے دس سال کا گھنگا بہ رہا ہے وہ مارک سے بیجنے جاتا ہے دو یا ڈیڑھ سو کے بیج جاتا ہے آپ بتائیں جہاں آپ کے ہزبنٹ کام کرتے تھے اب وہاں ان کا پتہ کرنے گئی ہیں ہاں پتہ ہو وہ کہتے ہیں بھی نہیں شہی ہموں کا پاتہ آپ کو کہاں سے دیں نہیں وہ وہاں کام کر رہے ہیں گوشتہ تین مہینے سے وہ کہتے ہیں بھی یہاں نہیں وہ تو کافی دن ہو گئی یہاں آتا ہی نہیں ہے اچھا وہ تقریباً چار پانچ ماہ سے لا پتہ ہے لا پتہ ہے میں نہیں پتہ بھی وہ کہاں گیا بہن بھائی اس کے آئے نہیں ماں باپ فوت ہوئے بس وہ ایک ہی تھا ابھی آپ حکومت سے کیا مطالبہ کرتی ہیں کیا چاہتی ہیں میں چاہتی ہوں بھی میری امداد کریں میں اپنے بچے پڑھا لوں اپنے بچوں کے کپڑے جوتے لے لوں میرے سر پہ کچھ میں اگر آگور ان کا رینٹ دے لوں تین مہینے کا رینٹ ہے چلو میرا کرایا دل دب جائے تو اور میں اپنے بچوں کو لے کے چھت کے نیچے میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ دس دن سے آپ کھانے پینہ کیسا کر رہی ہیں آپ رات کو کہاں پر سوتی ہیں کیسے گزار رہی ہیں رات کو ہم سڑکوں پر سو جاتے مانگ موں کے دکانوں سے کھانا بھی کرو اسے مانگ لیتے شام کو کوئی دے دیتا ہے کوئی نہیں دیتا دو دن سے مجھے ملی ہے وہ اس نے مجھے زہر پیہ بھی دیا ہے اور دو دن کھانا بھی دیا ہے وہ جو میرے ساتھ آئی ہیں اگر آپ کی کوئی ہیلپ کرنا چاہے کوئی تعاون کرنا چاہے تو آپ کا کوئی موبائل نمبر ہے ہاں جی میرے پاس ہے آپ کو یاد ہے نمبر آپ اپنا نمبر بولیں کیا نمبر ہے آپ یہ دیکھیں ناظرین یہ ہے ریاست مدینہ یہ ہے نیا پاکستان ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والوں سے کہنا چاہتا ہوں ریاست مدینہ تو وہ تھی کہ جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو خود راتوں کو دور ٹو دور جا کر چیک کیا کرتے تھے کہ کوئی گھر والا بھوکا تو نہیں سو گیا کہیں بچے بھوک سے بلک تو نہیں رہے اور یہاں ایک عورت بھوکی پیاسی اپنے چھوڑ چھوڑے بچوں کے ساتھ روڑوں پر دربدر کی ٹھوکنیں کھا رہی ہے اور اپنی زندگی اسی طرح پاتھوں پر گزار رہی ہے اور اسے پوچھنے والا کوئی نہیں شرم آنی چاہیے ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والوں کو